لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوسف علیہ السلام کے زمن میں ہم ان آیات کا متعلہ کر رہے ہیں جہاں پہ یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے لیکن اس سے قبل جو چند ایک باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ پچھلے درس میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اہل کتاب سے روایت کا لینا اور اس زمن میں اور جو تفصیلات آتی ہیں اچھا اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آپ نے حمص کے چند آدمی بلائے ان میں دو شخص وہ تھے جنہوں نے یہودیوں سے چند باتیں منتخب کر کے لکھ لی تھی وہ اس مجموعے کو بھی ساتھ لائے کہ حضرت عمر سے دریافت کر لیں گے کہ اگر آپ نے اجازت دی تو ہم اس میں سے جیسی باتیں اور بھی بڑھا لیں گے ورنہ اسے بھی ٹھیک دیں گے یہاں کر انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین یہودیوں سے ہم بعض ایسی باتیں سنتے ہیں جن سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا وہ باتیں ان سے لے لیں یا بالکل ہی نہ لیں حضرت عمر نے فرمایا شاید تم نے ان کی کچھ باتیں لکھ رکھی ہیں سنو میں اس میں فیصلہ کن واقعہ سناوں میں حضور کے زمانے میں خیبر گیا وہاں کے ایک یہودی کے باتیں مجھے پسند آئیں میں نے اس سے درخواست کی اور اس نے وہ باتیں مجھے لکھ دیں میں نے واپس آ کر حضور سے ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ وہ لے کر آؤ میں خوشی خوشی چلا کہ شاید حضور کو میرا ایک کام پسند آ گیا لیکن میں نے اس کا پڑھنا شروع کیا اب جو ذرا سی دیر کے بعد میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سخت ناراض ہیں میری زبان سے پھر تو ایک حرف بھی نہ نکلا اور مارے خوف کے میرا جو ہے رواں کھڑا ہو گیا میری حالت دیکھ کر اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تحریر کو اٹھا لیا اور ان کا ایک ایک حرف مٹانا شروع کیا اور زبان مبارک سے ارشاد فرماتے تھے کہ دیکھو خبردار ان کی نہ ماننا یہ تو گمراہی کے گڑھے میں جاپڑے ہیں اور یہ تو دوسروں کو بھی بہکا رہے ہیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ساری تحریر کا ایک حرف بھی باقی نہ رکھا یہ سنا کر حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر تم نے بھی ان کی باتیں لکھی ہوئی ہوتی تو میں تمہیں ایسی سزا کرتا کہ اوروں کے لیے عبرت ہو جائے انہوں نے کہا واللہ ہی ہم ہر کس ایک حرف بھی نہ لکھیں گے باہر آتے ہی جنگل میں جا کر انہوں نے وہ اپنی وہ تختیاں گڑھا کھوڑ کر دفن کر دیں مراسیل ابی دعوت میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسی ہی روایت ہے اور پھر تفسیر ابن کثیر میں بھی آتی ہے واللہ ہوا عالم ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتاتا چلوں میں آپ کو کہ یہ جو آیت ہے جس میں یوسف علیہ السلام ان کے تمام بھائیوں کا ذکر ہے تو گویا یہ بنی اسرائیل کی بنیاد آیت ہے یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام سمیت بارہ لڑکے تھے ان میں سے ہر لڑکا صاحب اولاد ہوا سب کے خاندان پھیلے کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا جس کا معنی میں یعقوب علیہ السلام کی صیرت میں آپ کو بتا چکا ہوں جس کے عربی میں معنی ہوتے ہیں عبداللہ تو بہرحال آپ کی اولاد جو ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی اور یہ بارہ خاندان ہے جن سے بنی اسرائیل مورز وجود میں آئی اور پھر آج بھی جو بنی اسرائیل ہے ان کا یہی ماننا ہے کہ ہم ان بارہ میں سے کسی ایک لڑکے کی اولاد تو ضرور ہیں اچھا جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلے درس میں بھی سراحتن بیان کیا تھا کہ بعض لوگوں کا اس طرف رجحان گیا ہے اس آیت مبارکہ سے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ستاروں کی معنی اور والد کو دیکھا سورج کی معنی اور والدہ کو دیکھا چاند کی معنی تو بھائیوں کا ستاروں کی معنی دیکھنے سے بعض لوگوں کا اس میں یہ رجحان گیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی گویا اللہ کے نبی بنے تو امام ابو جعفر محمد بن جریر تبری جو متوفی ہیں تین سو دس ہجری اسی طرح امام ابن ابی حاتم جو متوفی ہیں تری ہنڈرڈن ٹوئنڈی سیون ہجری وہ اپنی سندوں کے ساتھ لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلام نے احد عشرہ کوکبن کی تفسیر میں کہا ہے کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں باپ اور ان کے بھائی ہیں اور ان کے بھائی انبیاء تھے اور انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت تک حضرت یوسف کو سجدہ کرنے پر راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ ان کے ماں باپ ان کو سجدہ کر لے تو جامع علمیان میں حدیث رقم فورٹین تھاؤزن فور ہنڈرڈن فورٹی سیون کے تحت یہ قول آتا ہے اسی طرح تفسیر امام ابن ابی حاتم میں حدیث نمبر الیون تھاؤزن تری ہنڈرڈن تھرٹی کے تحت یہ قول آتا ہے یہ لکھتے ہیں کہ زجاج نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے گیارہ ستاروں کی تعبیر کی کہ ان سے ایسے اصحاب فضیلت لوگ مراد ہیں جن سے روشنی حاصل ہوگی کیونکہ ستارے سے زیادہ روشن اور کوئی چیز نہیں ہے اور سورج اور چاند سے ان کے ماں باپ کو مراد لیا پس سورج سے مراد ماں اور چاند سے مراد باپ ہیں تو یہ اس کو یوں لیتے ہیں براکس بجائے سورج سے مراد باپ اور چاند سے مراد ماں کے یہ اس کو براکس لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تاروں سے مراد بھائی ہیں اور ان کی یہ تعبیر کہتے ہیں کہ یوسف بھی نبی ہوں گے اور ان کے بھائی بھی نبی ہوں گے کیونکہ ان کو یہ بتایا کہ اللہ تعالی ان پر اور ان کے بھائیوں پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح ان کے باپ دادا ابراہیم اور عساق علیہ السلام پر اللہ تعالی نے اپنی نعمت پوری کی تھی تو تفسیر السمرقندی میں جلد نمبر دو صفحہ ایک سو پچاس پر یہ قول آتا ہے اسی طرح امام ابو محمد الحسین بن مسعود بغوی الشافعی جو متوفی ہیں پانسو سولہ حجری وہ لکھتے ہیں کہ امام محمد بن اسحاق نے کہا کہ حضرت یوسف کے بھائیوں کا فعل متعدد جرائم پر مشتمل ہے انہوں نے قطع رحمی کی ماں باپ کی نافرمانی کی بے قصود چھوٹے بھائی پر رحم نہ کیا امانت میں خیانت کی اور اپنے باپ سے جھوٹ بولا اور اللہ نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا تاکہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بعض اہلِ علم نے کہا ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف کو قتل کرنے کا عظم کیا تھا لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا اور اگر وہ یہ قتل کر دیتے تو وہ سب ہلاک ہو جاتے اور یہ تمام گناہ ان کو نبی بنانے سے پہلے ہوئے تھے ابو عمر بن العلا سے سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ کیسے کیا تو جیسا کہ کہا کہ بھئی ارسفو معنا غدن یرتعو یلعب کہ کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ وہ پھل کھائے اور کھیلے حالانکہ وہ انبیاء تھے اور کھیلنا انبیاء کی شان کے منافی ہے اور انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ واقعہ ان کو نبی بنانے سے پہلے کا ہے تو معالم التنزیل میں ان کی یہ رائے موجود ہے جلتو دو صفحہ نمبر 347 اسی طرح امام فخر الدین محمد بن عمر رازی شافعی متوفی 606 ہجری انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ عَعْقُوبَكَ مَا أَتَمَّهَ عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ عِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقُ اور تم پر اور آلِ عَعْقُوب پر اپنی نعمت مکمل فرمائے گا جس طرح اس سے پہلے اس نے اس نعمت کو تمہارے باپ دادا عبراہیم اور اسحاق پر مکمل فرمایا تھا تو امام رازی فرماتے ہیں یہ بات سب کو معلوم ہے کہ وہ نعمت تامہ جس کی وجہ سے حضرت عبراہیم اور حضرت اسحاق تمام انسانوں سے ممتاز ہوئے وہ نعمت صرف نبوت ہے اور حضرت یعقوب نے فرمایا وہ نعمت اللہ آلِ عَعْقُوب کو عطا فرمائے گا اور یہ بات اس بات کو مستلزم ہے کہ حضرت یعقوب کے تمام بیٹے انبیاء ہیں اور حضرت یعقوب نے کہا کہ میں نے خواب میں گیارہ ستارے دیکھے اور ان گیارہ ستاروں سے مراد حضرت یعقوب کے گیارہ بھائی ہیں اور ان بھائیوں کا ستارے ہونا اس بات کو مستلزم ہے کہ ان کو فضیلت اور کمال حاصل ہو اور ان کے علم اور دین سے زمین والوں کو روشنی اور ہدایت حاصل ہو کیونکہ سورج اور چاند کے بعد ستاروں سے زیادہ کوئی چیز قدرتی طور پر روشن نہیں اور ان سے ہدایت اور روشنی حاصل ہوتی ہے اور اس سے یہ لازم آیا کہ حضرت یعقوب کی تمام اولاد انبیاء اور رسل ہو لہٰذا حضرت یعقوب کے تباب بھائی انبیاء قرار پائے اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت یعقوب کے بھائیوں کا انبیاء ہونا کس طرح جائز ہوگا جبکہ انہوں نے حضرت یعقوب کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی یہ گناہ نبوت سے پہلے سادر ہوئے اور ہمارے نزدیک عصمت کا اعتبار نبوت کے وقت ہوتا ہے نبوت سے پہلے نہیں ہوتا تو یہ امام راضی نے تفسیر کبیر میں جلد نمبر چھے صفحہ فور ہنڈرٹن ٹوئنٹی ون پر یہ رائے لکھی ہے اچھا اسی طرح قاضی ناصر الدین عبداللہ بن عمر بیداوی جو سکس ہٹریٹن ایٹی ٹو ہجری میں ان کا انتقال ہوا وہ لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت پوری کرے گا یعنی تم کو نبوت سے سرفراز فرمائے گا یعنی تم کو دنیا کی نعمت کے ساتھ آخرت کی نعمت بھی عطا کرے گا اور آنے یعقوب پر بھی نعمت پوری فرمائے گا اس سے حضرت یعقوب کی مراد ان کے سارے بیٹے تھے اور شاید کہ حضرت یعقوب نے اپنے تمام بیٹوں کی نبوت پر اس سے استدلال کیا کہ حضرت یوسف نے جو گیارہ ستارے دیکھے تھے اس سے مراد گیارہ بھائی تھے اور ستاروں کے زیہ سے مراد ان کی ہدایت کی روشنی تھی تو انوال تنزیل میں جلد پانچ صفحہ ٹو سکسٹی ایٹ پر یہ بات آتی ہے اسی طرح ایک اور دلیل آخری دلیل جو ان کے نبی ہونے پر پھر اس کے بعد میں دلائل دوں گا جو ان کو نبی نہیں مانتے ان کے بھائیوں کی نبوت کے قائل نہیں ہے تو آخری دلیل الزمن میں علامہ ابو الحیان محمد بن یوسف اندلوسی غرناتی جو متوفی ہیں سیون ففٹی فور ہجری کے وہ لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب نے جو کہا کہ وہ تم پر اپنی نعمت کو مکمل کرے گا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ انہیں دنیا میں اپنی نعمت پہنچائے گا اور ان کو دنیا میں انبیاء اور بادشاہ بنائے گا اور ان کو آخرت کی نعمت پہنچائے گا اور پھر جنت کے بلند درجات تک پہنچائے گا ظاہر یہ ہے کہ آل یعقوب سے مراز حضرت یعقوب کی اولاد اور ان کی نسل ہے یعنی ان سب کو اللہ تعالیٰ نبی بنائے گا تو البحر المحیط جلد چھ سفہ دو سو چالیس تو یہ دلائل تھے ان مفسرین کے جو ان سارے بھائیوں کے نبی ہونے کے قائل ہیں اور انہوں نے یہ دلائل دیئے ہیں اب دیکھتے ہیں ان مفسرین کی رائے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے انبیاء نہ ہونے کے قائل ہیں اس زمن میں علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی یہ متوفی ہے سکس ہنڈرڈن سکسٹی ایٹھ ہجری وہ لکھتے ہیں کہ کتاب تبری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت یوسف کے بھائی انبیاء تھے نبی ماننا اس بات کو رد کرتا ہے کہ نبی حسد کرنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے جھوٹ بولنے مومن کو ہلاک کرنے کے در پہ ہونے اس کو قتل کرنے کے در پہ ہونے اور آزاد انسان کو فروخت کرنے جیسے کبیرہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے اس لیے ان لوگوں کے قول کی طرف توجہ نہ کی جائے جنہوں نے یہ کہا کہ حضرت یوسف کے بھائی نبی تھے ہرچند کہ نبی کی لغزش عقلا مخال نہیں مگر یہ ایسی لغزش ہے جو متعدد کبیرہ گناہوں پر مشتمل ہے یہ اہل سنت میں اس قسم کی کوئی بھی چیز رائج نہیں ہے اور اہل سنت والجماعت اس قسم کے تمام چیزوں سے اختلاف کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے وہ کہتے ہیں کہ سغائر کا صدور بھی نہیں ہو سکتا تو کبائر تو بہت دور کی بات ہے اور یہ نبی جو ہے یہ پیدائشی نبی ہوتے ہیں اور ہمیشہ انبیاء اکرام جو ہیں وہ بچپن سے جب پیدا ہوتے ہیں تب سے اللہ تعالی کی خاص حفاظت میں ہوتے ہیں یہ وہ بات نہیں کہ بھئی نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد والی کوئی چیز نہیں ہے تو بہرحال اس قول کو الجامع العالی الاحکام القرآن میں جز نو صفہ ایک سو تیرہ پر پیان کیا گیا ہے اسی طرح ابن کسیر متوفی سیون ہڈرڈن سیونٹی فور ہجری وہ لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کے بھائیوں کی نبوت پر کوئی دلیل قائم نہیں ہے اور انہوں نے حضرت یوسف کے خلاف جو سازش کی تھی وہ اس دعوے کے خلاف ہے بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ان کے ان گناہوں کے بعد ان کو نبوت دی گئی اور یہ دعوے دلیل کا محتاج ہے اور اس آیت کے سوا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں یہ علی امران کی آیت ہے سورہ علی امران کی کہ کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر جو ہم پر نازل کی گئی ہے اور اس چیز پر جو ابراہیم اسماعیل اور عساق اور یاقوب اور ان کے اولاد پر نازل کی گئی ہے تو یہ جو اولاد پر نازل کی گئی ہے اس سے مراد وہ یہ لے لیتے ہیں کہ سب نبی ہے تو ازباد کے جو لفظ ہے اس میں کئی احتمال ہے کیونکہ بنو اسرائیل کی گروہوں کو ازباد کہا جاتا ہے جیسا کہ عرب کی گروہوں کو قبائل کہا جاتا ہے اور عجم کی گروہوں کو شعوب کہا جاتا ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس نے انبیاء کی طرف وہی نازل فرمائی جو بنو اسرائیل کی گروہوں سے ہیں اور ان کا اجمالاً ذکر فرمایا کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی لیکن ہر سبت ہر گروہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے ہر بھائی کی نسل سے ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر بھائی جو ہے وہ نبی ہو اور اس پر دلیل قائم نہیں ہو سکتی تو یہ تفسیر ابن کسیر کی جلد تو صفحہ 521 میں وہ اس پر پہس کرتے ہیں اچھا اسی طرح علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ متوفی بارہ سو ستر ہجری وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ سورہ یوسف کی کہ باپ نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے نہ بیان کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے اس آیت سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ حضرت یوسف کے بھائی انبیاء نہیں تھے اور یہ مسئلہ مختلف ہی ہے اور اکثر متقدمین اور متاخرین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت یوسف کے بھائی نبی ہرگز ہرگز نہیں تھے متقدمین میں حضرات صحابہ کرام ہیں اور ان میں سے کسی سے بھی یہ منقول نہیں کہ حضرت یوسف کے بھائی نبی تھے اور نہ ہی تابعین میں سے کسی سے منقول ہے کہ وہ نبی تھے اور اتباع تابعین میں سے صرف ابن زید سے منقول ہے یعنی تبا تابعین میں سے صرف ابن زید سے منقول ہے کہ وہ نبی تھے اور بہت کم لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے اور متاخرین مفسرین میں سے بعض نے ابن زید کے قول کی پیروی کی ہے جیسا کہ امام بغوی اور بعض نے اس قول کے رد میں بہت شدد کی ہے جیسے علام قرطبی اور ابن کسیر اور بعض مفسرین نے دونوں قولوں کو بلا ترجیل نقل کر دیا ہے جیسے ابن الجوزی اور بعض مفسرین نے اس کو مسئلے کو بلکل نہیں چڑا البتہ انہوں نے ایسی تفسیر کی ہے جس سے اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے کیونکہ انہوں نے اس بات کی یہ تفسیر کی ہے وہ لوگ جو بن اسرائیل میں سے نبی بنائے گئے اور ان پر احکام شریعہ نازل کیے گئے مثلا ابو لائسہ سمرقندی اور واحدی ابو لائسہ سمرقندی کا حوالہ صحیح نہیں ہے کیونکہ انہوں نے یہ تصریح کیا کہ حضرت یوسف کے بھائی نبی تھے اور اس پر دلائل قائم کیے ہیں البتہ واحدی جو ہے ان کا حوالہ درست ہے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے جو آپ کے سامنے تفسیر سمرقندی سے میں نے آپ کے سامنے نقل کیا اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ تفسیر سمرقندی جو ہے اس میں اس بات کی دلیل زیادہ ملتی ہے کہ وہ بھائی تھے جو ہے وہ نبی تھے اور بعض مفسرین نے کچھ ذکر نہیں کیا لیکن ازباد کی تفسیر حضرت یعقوب کی اولاد کے ساتھ کی ہے جس سے لوگوں نے یہ گمان کیا کہ حضرت یعقوب کی تمام اولاد کے نبی ہونے کے قائل ہیں حالانکہ اس کی تصریح نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اولاد سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذریعت ہو نہ کہ ان کے سل بھی بیٹے اسی طرح ابن تیمیہ نے اس موضوع پر ایک رسالہ لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید لغت اور قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ حضرت یوسف کے بھائی انبیاء نہیں تھے یہ چیز قرآن مجید میں مذکور ہے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے نہ صحابہ میں سے کسی کا قول ہے کہ اس طرح تھا تو جب کسی بھی سورس سے ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہوتی تو ہم اس پر قیاس کیوں کریں مزید بنا ابن تیمیہ لکھتے ہیں اپنے رسالے میں کہ جن لوگوں نے بھی حضرت یوسف کے بھائیوں کے انبیاء ہونے کا قول کیا ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ البقرہ آیہ نمبر 140 النساء آیہ نمبر 163 جس میں لفظ اسبات کا لفظ آیا ہے اور انہوں نے اس کی تفسیر حضرت یعقوب کی اولاد سے کی اور صحیح یہ ہے کہ الاسبات سے مراد یعقوب علیہ السلام کی سنبی اولاد نہیں ہیں کہ بالکل جو رائٹ اوئے جو بیٹے ہوتے ہیں جو فورن جنریشن جو ہوتی ہیں بلکہ اس سے مراد یعقوب علیہ السلام کی ضروریت ہے یعنی آف سپرنگز جنریشن ایفٹر جنریشن ایفٹر جنریشن اس میں تو کئی انبیاء آئے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی ضروریت ہے جیسا کہ بنی اسرائیل جیسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اور جیسا کہ تمام انسانوں کو بنو آدم کہا جاتا ہے اسی طرح جیسا کہ قرآن کریم میں سورة العراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن قَوْمِ مُوسَى اور موسیٰ کی امت سے ایک گروہ ہے امتن یهدون بالحق اور وہ لوگ حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں اچھا وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَمِن قَوْمِ مُوسیٰ امتن یهدون بالحق وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں اور پھر مزید فرمایا اور ہم نے بنو اسرائیل کو بارہ قبیلوں میں گروہ در گروہ کر کے تقسیم کر دیا تو یہ آیت اس معنی میں سریح ہے کہ اذبات بنی اسرائیل کے متعدد گروہ ہے وَقَطْعْنَاهُمُ اثْنَتَعْشَرَ أَسْبَاطًا أُمَامًا تو اس کے بعد ہر صفت ایک گروہ ہے اور انہوں نے یہ تصریح کی ہے کہ بنی اسرائیل کے جو اذبات ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے قبائل اور سبت اللغت میں ایسے درخت کو کہتے ہیں جس کے بہت گھنے پتے ہوں تو حضرت یعقوب کے بارہ بیٹوں کو ان کی اولاد پھیلنے سے پہلے اذبات کہنے کی کوئی مناسبت نہیں ہے اس لئے بقرہ کی ایک سو چالیس آیت اور سورة النساء کی آئے ون سکسٹی تھری میں اذبات کے لفظ کو یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں کے ساتھ مقصوص کرنا خلط ہے اس پر لفظ دلالت کرتا ہے کہ نہ اس کا معنی ثابت ہے اور صحیح یہ ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کے اہد سے اذبات کا نام رکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جن میں نبوت معروف تھی ان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب حضرت ابراہیم کی ضروریت سے انبیاء کا ذکر کیا تو حضرت یوسف کا ذکر کیا اور ان کے ساتھ اذبات کا ذکر نہیں کیا اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی نبی بنایا گیا جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو نبی بنایا گیا تو اللہ تعالی ان کا ذکر بھی فرماتا لیکن سورة الانعام میں اللہ تعالی فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُمْ إِسْحَاقَ وَيَعْقُونَ كُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاعُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَحَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمَحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسِ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِينَ وَالْيَسْعَ وَيُونَسَ وَلُوطَى وَكُلْنَا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَانَمِينَ تو اگر آپ نے دیکھا ہو کہ اس تمام آیات میں سورہ انعام کی 84 سے 86 آیات ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یاقوب عطا کیے ہم نے ان سب کو ہدایت دی اس سے پہلے نو کو ہدایت دی ان کی اولاد دعوت سلیمان اور عیوب اور یوسف اور موسیٰ اور حارون کو ہدایت دی اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں اور زکریہ اور یاہیہ اور عیسیٰ اور علیہ سب کو ہدایت دی یہ سب صالح ان میں سے ہیں اسماعیل اور علیہ السعہ اور یونس اور لود ہم نے ان سب کو سارے جہانوالوں پر فضیلت دی اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء اسے علیہ السلام کی وہ تعریف و توصیف فرمائی جو نبوت کے مناسب ہے اگر وہ اس آیت سے پہلے ہیں اور حدیث میں ہے لوگوں میں سب سے کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہیں جو نبی ہیں اور نبی کے بیٹے ہیں پس اگر حضرت یوسف کے بھائی بھی انبیاء ہوتے تو وہ بھی اس صفت کرم میں شامل ہوتے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفت کرم یوسف علیہ السلام کے لئے خاص کیا اور اس میں کسی کو شریک نہ کیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قصہ ذکر کیا اور ان کا سلوک بھی ذکر کیا جو انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا اور ان کی خطا کے اعتراب کا ذکر کیا اور انہوں نے اپنے والد سے جو استغفار طلب کیا اس کا ذکر کیا تو اس مقام پر ان کی کسی ایسی فضیلت کا ذکر نہیں کیا جو مقام نبوت کے مناسب ہوتی بلکہ ان کی توبہ کا ذکر بھی نہیں کیا جیسا کہ ان سے کم گناہ کرنے والوں کی توبہ کا ذکر فرمایا اور اللہ تعالی نے کسی نبی کے ایسے کاموں کا ذکر نہیں کیا نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد کہ انہوں نے باپ کی نافرمانی کی ہو قطع رحمی کی ہو مسلمان کو غلام بنا کر کافروں کی شہر میں بیچا ہو ساب جھوٹ بولا ہو بلکہ اگر ان کے نبی نہ ہونے پر اور کوئی دلیل نہ بھی ہوتی تو ان کے نبی نہ ہونے کے لیے یہ جرائم ہی کافی تھے کیونکہ جمہور کے نزدیک انبیاء علیہ السلام نبوت سے پہلے یعنی نبوت سے پہلے سے مراد یہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان لین نبوت کے بعد اس قسم کی جرائم سے معصوم ہوتے ہیں نبی تو عالم ارواح میں ہی نبی بن جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا میں آنے کے بعد اس کو کہیں نبوت مل جاتی ہے ایسی بات نہیں ہے نبی تو عالم ارواح سے نبی ہوتا ہے تو اسی لیے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں جنہوں نے اس قدر جرائم کیے پھر ان پر یوں نبوت کا اطلاق کرنا اہل سنت والجماعت کے عقائد کے بلکل خلاف ہے اور مورخین نے بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام بھائی مصر میں ہی فوت ہو گئے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی مصر میں ہی وفات پائے لیکن انہوں نے وسیعت کی تھی کہ ان کے جسم کو شام منتقل کر دیا جائے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جسم کو شام میں منتقل کر دیا اور قرآن مجید میں یہ ذکر نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ سے پہلے مصر میں حضرت یوسف کے علاوہ کوئی اور نبی آیا ہو اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی نہیں تھے خلاصہ یہ ہے کہ یہ دعویٰ کرنا غلط ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی تھے اور یہ غلط فہمی اس وجہ سے ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اسبات سمجھ لیا گیا حالانکہ اس طرح نہیں ہے اسبات جو لفظے اسبات قرآن کریم میں آیا ہے اس سے مراد ایک بہت بڑا گروہ ہوتا ہے اور اگر اسبات سے مراد یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہوتے تو اللہ تعالی یوں فرماتا یعقوب اور ان کے بیٹے اور یہ بات بہت واضح اور مختصر ہوتی لیکن اللہ تعالی نے لفظے اسبات کا جو استعمال کیا ہے اس سے مراد یعقوب علیہ السلام کی ذریعت ہے دی آف سپرنگز یعقوب علیہ السلام دبنی اسرائیل اور اسی گروہ میں پھر تمام انبیاء آئے اور یہ لفظے اسبات جو ہے اطلاق کب ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں جب وہ گرہ در گرہ ہو کر تقسیم ہو گئے تو بہرحال اس کی بہت تفصیل روح المعانی میں بھی آتی ہے جز نمبر دو صفحہ نمبر دو سیونٹی فائف سے دو سیونٹی سیون تو بہرحال یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کی نبوت کے اہل سنت والجماعت قائل نہیں ہیں انبیاء علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد تمام صغائر اور قبائر سے مجتنب ہوتے ہیں البتہ تبلیغی اور تشعی ضرورت کی وجہ سے ان سے مقروح تنزیحی کا ارتکاب ہو سکتا ہے اور خلاف اولا کا ارتکاب ٹھیک مقروح تنزیحی اور خلاف اولا گناہ نہیں ہے اور ان سے اجتحادی خطاع بھی ہو سکتی ہے اور اجتحادی خطاع بھی ناصر یہ که گناہ نہیں ہے بلکہ اجتحادی خطاع پر تو ایک اجر بھی ملتا ہے کیونکہ اجتہادی خطا میں اگر نیت ٹھیک ہو اور نبی سے زیادہ نیت کس کی ٹھیک ہو سکتی ہے اس پر ایک عجر ملتا ہے اور اگر اجتہادی خطا نہ ہو اجتہاد صحیح ہو تو اس کو دو عجر ملتے ہیں اور انبیاء السابقین علیہ السلام سے جس قدر اس طرح کی باتیں ہم تک پہنچتی ہیں وہ سب اسی نو کی ہیں ان میں سے کوئی کام گناہ صغیرہ ہے نہ کبیرہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تو متعدد گناہ کبیرہ کیے ہیں اس لیے صحیح قول یہ ہے کہ وہ انبیاء نہیں ہیں اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالی نے ایک خاص انتظام کیا کہ میرے پاک ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کے تمام چیزیں چاہے وہ مکروح تنزیحی ہوں یا خلاف اولہ ہوں یہ سارے کے سارے معاف کر دی حالانکہ یہ گناہ بھی نہیں ہے لیکن اللہ تعالی کی طرف سے خاص کرم ہے ما تقدمہ جو پہلے ہوئے اور اگر آئندہ ہوں گے لیکن دوسرے جو انبیاء اکرام ہیں وہ حشر کے دن اس وجہ سے پریشان ہوں گے کہ دنیا میں ان تمام چیزوں کی مغفرت کا اعلان نہیں کیا گیا اور سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ اللہ تعالی نے حشر کے دن شفاعتِ کبرا کے مقام پر فائز کرنا تھا اس لیے وہ بظاہر خلافِ اولہ کام جو فی نفسی ہی معصیت اور گناہ نہ تھے لیکن آپ اپنے بلند مقام کے وجہ سے ان کو بھی موجبِ استقفار قرار دیتے تھے تو اللہ تعالی نے لِيَغْفِرَنَاكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأْخَرَ یہ جو آیت نازل دینا تو یہ نازل فرما کر آپ کی مغفرتِ کلی اور مغفرتِ قطعی کا اعلان فرما دیا تاکہ آپ حشر کے دن مطمئن ہو اور تسلی کے ساتھ سب کی شفاعت کر سکیں تو اہل سنت والجماعت کا یہی موقف ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام یہ جو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نا مکروح تنظیحی یا اجتہادی خطا یا یہ ان میں سے کوئی گناہ تو ہوتا نہیں یہ تو گناہ کے زمرے میں چیزیں آتے ہی نہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی اتمنان قلبی کے لیے ان تمام معاملات کو حضور سے اٹھا لیا کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأْخَرَ تو اللہ تعالی کا ارشاد اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب فرمائے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمائے گا جو سورہ یوسف کی آیت ہے اور تم پر اور آل یاقوب پر اپنی نعمت کو مکمل فرمائے گا جس طرح اس سے پہلے اس نے اس نعمت کو تمہارے باب دادا ابراہیم اور عصاق پر مکمل فرمایا تھا بے شک تمہارا رب خوب جاننے والا نہائیت حکمت والا ہے یعنی جس طرح اللہ نے تم کو یہ عظیم خواب دکھا کر تم کو شرف بخشا ہے اور عزت اور فضیلت سے نوازا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اور بڑے بڑے اور عظیم کاموں کے لئے تم کو منتخب فرمائے گا حسن بسری نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تم کو نبوت کے لئے منتخب فرمائے گا اور دوسرے مفسرین نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تمہارا درجہ بلند کرنے کے لئے اور تم کو عظیم مرتبہ دینے کے لئے منتخب فرمائے گا ان نحاس نے کہا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدح فرمائی ہے اور اللہ نے ان کو زمین کے خزانوں پر اقتدار اور خوابوں کی تعبیر کا جو علم عطا فرمایا ہے ان نعمتوں کی اجمالی بشارتی ہے حضرت یعقوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو تعویل احادیث کی تعلیم دے گا آیت کے اس حصے کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں ایک یہ کہ تعویل احادیث سے مراد ہے خوابوں کی تعویر اور اس کو تعویل احادیث اس لیے فرمایا کہ وہ تعویل کا لفظ اول سے بنا ہوا ہے اور اول کا معنی ہے لوٹنا اور رجوع کرنا اور انسان خواب میں جو باتیں سنتا ہے بعد میں اس کے تحقق اور ثبوت کی طرف رجوع کرتا ہے اس لیے تعویل احادیث کی تفسیر خوابوں کی تعبیر سے کی گئی ہے اور تعویل احادیث کی دوسری تفسیر یہ کہ آسمانی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی تھی اور انبیاء متقدمین کی جو احادیث اور ان کے جو ارشادات تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو ان احادیث کی تعلیم لی اور تکمیل نعمت کا معنی یہ ہے کہ اس کے بعد یہ فرمایا اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت کو مکمل فرمائے گا نعمت کی تکمیل بھی پھر دو تفسیریں کی گئی ہیں ایک یہ کہ نعمت کو اس طرح کامل کر دینا کہ وہ ہر قسم کے نقصان سے محفوظ ہو اور ایسی نعمت انسان کے حق میں صرف نبوت ہے کیونکہ مخلوق کے تمام مناسب منصب نبوت کے مقابلے میں ناقص ہیں اور انسان کے حق میں تمام مطلق اور کمال مطلق صرف نبوت ہے دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جس طرح اس سے پہلے اس نے نعمت کو تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر مکمل فرمایا اور وہ نعمت جو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے باپ دادا میں مشترک ہے وہ صرف نبوت ہے کیونکہ اسی نعمت کی وجہ سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کو باقی انسانوں سے امتیاز ہے لہٰذا اس آیت میں تکمیل نعمت سے مراد نبوت ہے اور اس آیت میں حضرت یعقوب سے فرمایا ہے کہ اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت مکمل فرمائے گا اس آیت میں آل یعقوب سے مراد ان کے سلبی بیٹے نہیں بلکہ ان کی ضروریت ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی دلائل سے آپ کے سامنے بات کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے سلبی بیٹوں کو نبوت نہیں دی گئی علامہ قرطوی نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم چالیس سال کے بعد دیا گیا اور ان کی تعبیر میں کبھی خطا واقع نہیں ہوئی اور یہ ان کا موجزہ تھا ان کو خواب کی تعبیر کا علم سب سے زیادہ تھا اسی طرح ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ خواب کی تعبیر کا علم تھا تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنہ ہے یہ حضور کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ علم حضور کا ہے اور حضور کے علم پر ایک بازابتہ درس موجود ہے بارہ اور امت میں یہ علم سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تھا اور پھر امام ابن سیرین کو بھی اس کا علم بہت زیادہ تھا اور اس کے قریب سعید بن مسیب کو اس کا علم تھا تو یہ تمام تفصیلات جو ہے الجامع للأحکام القرآن کی جز نمبر نو صفحہ نمبر ایک سو پندرہ پر بھی آپ کو مل جائیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ